مولویوں نے بڑی کہانیاں بنائیں بڑی کہانیاں بنائیں بچوں کو نماز میں لگاؤ اچھا کام ہے حضوری قلب کے بغیر جب ہوتی نہیں یہ نماز تو پھر کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے بچوں کو کہتے تو ہیں بچوں کے بارے میں کہ جب وہ آٹھ دس سال کے کتنے سال کے ہو جائیں دس سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز میں لگاؤ یہ سنا تو ہے لیکن میں نے وہ جو حدیث ہے اگر اس حدیث کو میں سامنے رکھوں لا صلات الا بحضور القلب والی حدیث تو دس سال کے بچے کا قلب کیسے جاری ہوگا پندرہ سال کی عمر میں تو ذکر ملتا ہے اچھا قرآن کہتا ہے کہ نماز ہم نے مومنین پر فرض کی ہے تو آب آو آٹھ دس سال کے بچوں کو جو نماز میں ڈنڈے مار کے لگا رہے ہو خدا کا خاف کرو دین کا بیڑا غرق کیوں کر رکھا ہے یار کیا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلات الا بحضور القلب تمہیں تو حاضر حضور یہ قلب حاصل نہیں ہوئی پچاس ساٹھ سال کے بڑے ہو گئے قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں دس سال کے بچے کے اوپر ڈنڈہ پرسا کے اس کو مسجد میں بیج رہے ہوگی نماز پڑھو جا کے اور آٹھ اٹھ سال نونو سال کے بچوں سے روزے بھی رکھوانا شروع ہو گئے اب پتہ بھی ہے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تو نفس پاک کرنے کے لئے روزہ رکھا جاتا ہے پتہ نہیں کیا الٹی نگری چوپٹ راج ہے یہ مولویوں نے بڑی کہانیاں بنائیں بڑی کہانیاں بنائیں بچوں کو نماز میں لگاؤ اچھا کام ہے حضور یہ قلب کے بغیر جب ہوتی نہیں ہے نماز تو پھر کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے بچوں کو ذکر اللہ میں لگاؤ اور ذکر اللہ میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے گھر میں خود ذکر کرو تو بچے خود آکے بیٹھیں گے اب آپ سگرٹ پیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں سگرٹ پینا بوری بات ہے تو بچہ پتا ہے کیا سمجھے گا تھوڑا بڑا ہوگا میرے بچہ ہے اپنے ہیپوکریٹ کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اس کی نظر میں زیادہ اچھا ہے اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں محبت کر رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ آپ اپنے ہیپوکریٹ پھر ہم بولتے ہیں سارے والدین کو بھئی اپنے بچوں کی تربیت کرو ابے تم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروگے تم تو خود بگڑے ہوئے ہو تم تو خود منافق ہو جھوٹے ہو مکار ہو جو عمل خود کرتے ہو وہ تم اپنے بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ مت کرو کو کیسے کہوگے کہ گالی مت دو تو مگر شراب پیتے ہو تو بچوں کو کیسے کہو کہ شراب مت پیو ہے نا تو تربیت وہ کر سکتا ہے جو تربیت یافتہ ہو اور جو تربیت یافتہ ہے اُس کو تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اُس کا کردار تربیت کر دے گا اُس کا کردار تربیت کر دے گا بچے اپنے باپ کو دیکھیں گے اپنی ماں کو دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں اور وہی اُن کے نقص ہو جائے گا ذہن پر کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ روزہ اور نماز اللہ نے مومنوں پر فرض کیا ہے بچے تو مومن نہیں ہیں نا جب تک آپ بڑے نہ ہوں آپ کے قلب میں ایمان نہ اترے اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں قالت العراب عامنہ عرابی نے کہا کہ ہم مومن ہیں اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو وقولو اسلمنا ہم تو اسلام لاکہ مسلمان ہوئے ہیں ولمہ یدخلو لیمان فی قلوبکم مومن تب بنو کہ جب نور تمہارے دلوں میں اتر جائے گا اب یہ بات آپ کو خود بھی سوچنی اور سمجھنی ہے کہ بغیر قلب میں نور اترے آپ مومن نہیں ہیں اور بچوں کو اس وقت تک ذکر قلب کا اذن ملے گا نہیں جب تک کہ وہ پندرہ سال کے نہیں ہو جائیں گے اچھا آپ نے دس سال کی عمر میں بچوں کو نماز میں لگا دیا اب یہ شرط کیسے پوری ہوگی حضوری قلب والی اُس کے تو وہ قابل ہی نہیں ہیں ذکر قلب کے تو وہ قابل ہی نہیں ہیں اُن کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اسمِ ذات کو برداشت کر لے پندرہ سال کی عمر میں اُن کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس مومن متقی بن گئے یہ آپ کی بھول ہے ہم بھی ہی نہیں سکولز کالوجز اور یونیورسٹیز میں ہم نے پڑھا پڑھا ہے ہم نے نمازی بچے بھی دیکھیں ہیں سب سے بڑے حرامی وہی تھے نمازی بچے میں لگی لیپٹی بات نہیں کر رہا ہوں جو موہ میں آ رہا ہے بول رہا ہوں وہ بول کیوں رہا ہوں جو میرے اندر ہے وہ باہر ہے کالوجز میں دیکھا جماعت اسلامی کی سٹوڈن فیڈریشن ہے نا ایک اسلامی جمعیتِ طلبہ اُن کی لڑکیاں برقہ پہن کے آتی اور کیا گل کھلاتی ہیں کالوجز میں تو یہ برقہ اور یہ نمازیں اور یہ روزے یہ سارے دکھاوے کے لئے کرتے تھے اور دکھاوائی کریں گے جب اُن کو نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا روزے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا اور یہ بات تو قرآن نے کہی ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ہُمْ يُرَاؤونَ کہ ہلاکت اور تباہی ایسے لوگوں کی جو نماز کے حقیقت سے ہی غافل ہیں اور صرف ریاکاری کر رہے ہیں ہُمْ يُرَاؤونَ صرف دکھاوہ کر رہے ہیں ہُمْ تَوْا تَوَا تَوْقیdar موسیقی